دس نمبر حدیث اس کی شروعات ہم نے کر دی تھی شرح جو ہے شروع کر دی تھی اسی حدیث کو آپ کو یاد دلاؤں گا حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا کہ اللہ تعالی طیب ہے پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالی قبول فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک اللہ تعالی نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے فقال تعالی قرآن میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے يَا أَيُّهَ الرَّسُلُ قُلُوا مِنَ التَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا يَا أَيُّهَ الرَّسُلُ قُلُوا مِنَ التَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اے رسولوں کی جماعت کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا اور کہا کہ اے رسولوں کی جماعت قُلُوا مِنَ التَّيِّبَاتِ تیبات کھاؤ تیبات کے بارے میں اس سے پہلے والے درس میں بات آپ کے سامنے آگئی تھی یہ اچھی چیزیں حلال چیزیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کھاؤ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو تیبات کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ حکم کس کو دیا گیا ہے بولی ہے رسولوں کو دیا گیا ہے کسی بھی رسول کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی رسول حرام چیز کھائے گا غیر تیب چیز کھائے گا ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی رسول کے تعلق سے کہ کوئی رسول کوئی غیر تیب چیز کھا لے ایسا ممکن نہیں ہے پھر بھی رسولوں سے یہ کہا گیا کہ آپ حلال اور تییب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل برواد ہو جائے گا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے ہیں آپ شرک کی امید کر سکتے ہیں رسول بننے کے بعد جبکہ رسول بننے سے پہلے بھی کبھی آپ نے کوئی شرکیہ کام نہیں کیا تھا وہ بات صرف میں آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ اصل میں رسولوں کو مخاطب کر کے ان کی امت کو ان کی قوم کو اصل یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ رسولوں کو تو اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے بچاتا ہے ان کو معصوم اسی لئے کہا جاتا ہے ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی اور بڑے گناہ بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالی ان کو اس سے بچاتا ہے یہ اللہ تعالی کی توفیق ان کے ساتھ ہو جائے لیکن خواہ یہ حکم خاص طریقے سے ہم لوگوں کو ہم کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لئے حکم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کیا کھائیں پاک چیزیں کھائیں حلال روزی جو ہے یہ کمائیں اور کھائیں اور کہا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کریں پاک روزی حلال چیز اور نیک عمل دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے قرآن کی اس آیت میں یہ ہی کہا گیا ہے یہ حدیث میں اصل میں ہے اور اسی حدیث میں قرآن کی آئیت ذکر کی گئی ہے تو حدیث کی شرح میں آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بھی کرنی پڑے گی تو یہ تعیب اور پاک چیز اور نیک عمل دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے نیک عمل اور حلال اور پاک چیز دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے نیک عمل کی اہمیت تو اسی وقت تو ہوگی جب ہم حلال چیزیں کھائیں گے حرام چیزیں کھائیں گے تو نیک عمل کا مسئلہ بھی ذرا کھٹائی میں پڑ جائے گا یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی اور کوئی دونوں کا آپس میں تعلق یہی ہے کہ حلال چیز کھائیں گے حلال کمائی کمائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل عملِ صالح ہوگا ورنہ عملِ صالح قابلِ قبول عمل نہیں ہوگا جی اور کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر دونوں چیز کھائیں گے دونوں پر دیکھوں گے جی ایک چیز یہ بھی ایک تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اسے نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر حلال کمائی کا احتمام نہیں ہوتا جو بھی آیا چلو آنے تو کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے ہاں بولیے میز کے نیچے سے اوپر والی جو اشارہ کیا تھا وہ تو ایسے زبان سے کہتے رہتے ہیں ورنہ وہ کہاں سے آتا ہے وہ جو میز کے نیچے سے آ رہا ہے تو آنے تو کس کا رزق ہے کہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے وہ تو بیج رہا ہے ہم کیوں انکار کریں گے اس کا جو ہے لینا چاہیے یہ جو شکل ہوتی ہے تو اسی انسان کی نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نہیں ملتی نیک عمل کی توفیق حلال روزی حلال کمائی کے ساتھ ہوتی ہے زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی دونوں باتیں ذہن میں رکھی یہی دو باتیں ہیں جو ابھی ہمارے بھائیوں نے بیان کی دونوں باتیں ذہن میں رکھیں دونوں کا تعلق کیا ہے ایک تعلق تو یہی ہے کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اختیار کرتا ہے جب انسان حلال روزی حلال کمائی کے ساتھ کرتا ہے اتنا تو مکہ کے کفار مشکین بھی جانتے تھے کوئی چوری کر کے کسی غریب کو کھانا کھلا دے تو اسے آپ کیا کہیں گے نیک عمل کہیں گے یا نہیں ہاں بہت نیک عمل کرتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے مالداروں کو لوٹتا ہے غریبوں کو کھلاتا ہے بڑا نیک آدمی ہے نیک کہیں گے یا برا کہیں گے اس کو اس کو نیک عمل نہیں کہا جائے گا کیونکہ جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہی وہ سورس ہی غلط ہے یہ نیک عمل نہیں ہوگا مکہ کے کفار مشکین بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو کہا کہ اس میں کوئی بھی حرام پیسہ نہیں لگایا جائے گا آدمی کی حرام کمائی سے چاہے دسیوں مسجدیں بنا دے سیکڑوں مسجدیں بنا دے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں اگر حلال پیسے سے خجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے تو یہ ایک دانہ ہاں بھولیے جی ہاں پہاڑ کے بانے تو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے لیکن وہ کیا ہے حلال کمائی سے ہوگا تب لیکن حرام کمائی سے آدمی کروڑوں بھی خرچ کرتا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو کیونکہ وہ عمل صالح نہیں بنتا ہے عمل صالح بننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ نیک کمائی صحیح کمائی یا کہ یہ حلال کمائی حلال روزی سے کمائے گیا پیسہ ہو آدمی ہر سال حج کرتا ہو جبکہ آج کل ہر سال حج کرنا ممکن نہیں ہے حکومت کی طرف سے پابندی ہے ہمیشہ عمرے کے لئے جاتا ہو ہر مہینے لیکن پیسہ جو کمائی ہے وہ حلال کمائی نہیں ہے تو یہ عمرہ یہ حج اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے کیونکہ یہ عمل صالح نہیں بنتا ہے یہ ہے قرآن کی اس آیت میں اور عمل صالح کی عام دریقے سے ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ہوتی ہے اگر توفیق ہوتی ہے تو صرف اتنی کہ ریاکاری کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض مرتبہ بعض کام کے لئے وہ آگے آتے ہیں لیکن وہی پر وہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو ریاکاری شہرت ملتی اور جہاں ان کو شہرت ملنے کی امید نہیں ہوتی وہاں وہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے کیونکہ عمل صالح کی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کو حلال کمائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملتی ہے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے وہ مسئلہ کیسے تعلق رکھتا ہے انسان کے کمانے سے تعلق رکھتا ہے اس کی کمائی کیسی ہونی چاہیے حلال کمائی ہونی چاہیے حلال روزی ہونی چاہیے تو عمل صالح کی توفیق یہ حکم دیا گیا رسولوں کو اور اس کے بعد کہا گیا دوسری آیت میں یہ کہا گیا دوسری جگہ پہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان امدہ چیزوں میں سے حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اور شکر ادا کرو اللہ کا اِن کن تم ایا ہوتا عبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو مومنین کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے جو رسولوں کو بھی حکم دیا گیا ہے یعنی حلال چیز کمانا حلال چیز کھانا یہی حکم ہے اس حدیث کے اندر اسی کی تھوڑی شرح آج آپ کے سامنے ہم جو ہے کر رہے ہیں اور اس کو بیان کریں گے سب سے پہلے یہ حلال روزی کا مسئلہ جو آتا ہے روزی روٹی کمانا انسان کے لیے ضروری بھی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے رہے آپ کا طریقہ بھی رہا اور وہ آپ نے حکم بھی دیا اپنے صحابہ کو انسان روزی روٹی دنیا میں جو اس کے لیے سورس ہے روزی روٹی کمانے کا جائز قسم کا سورس وہ کتنا ہے کتنے ذریعے سے روزی روٹی کمانا سکتے ہیں دنیا کے اندر جی ایک تو ہو گیا کھیتی باڑی زراعت کہتے ہیں اس کو عربی میں کھیتی باڑی دوسرا تجارت تیسرا جو ہے جسے صنعت و حرفت کہتے ہیں غردو میں منوفیکچرنگ کہہ سکتے ہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں منوفیکچرنگ کوئی چیز جو ہے تیار کیا جائے اور اس کو تیار کر کے اس کو بیچا جائے تو اس کی جو بھی ہوتی ہے جی یہ تیسرا طریقہ چوتھا جو ہے نوکری کے بجائے ہم لوگ عربی میں اس کو عجرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عجرت وہ عجرت بھی پھر کئی طرح کی ہوتی ہے اس کو آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے جب اس کو تفصیل بیان کریں گے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے کتنے ہیں یہ چار طریقے ہیں ان چار کے علاوہ کوئی پانچوان بھی ہے جی انہوں نے کہا کمیشن کے بیس پر کوئی کام کرتے ہیں کمیشن یہ عجرت میں آتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس کو کیا لفظیں استعمال کرتے ہیں عجرت وہ عجرت میں آتا ہے کمیشن جو لیتے ہیں یہ اس کام کی عجرت ہوتی ہے تو عجرت کی کئی شکلیں ہیں وہ ہم آپ کو اس لئے میں نوکری کا نہیں کہا میں نے کیا کہا آپ کو کہ اس کو ہم عجرت کا لفظ استعمال کریں گے چار جو ہم نے بیان کیا اس میں عجرت کہیں گے کمیشن اسی میں آتا ہے عجرت میں جی اور کوئی جانور کو پالتے ہیں جی ہاں جانور کو پالتے ہیں اور جانور پال کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں کس میں آئے گا ان چاروں میں سے تجارت میں آئے گا جانور پالتے ہیں تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دودھ دعا اور پی گئے وہ تو کھانے پینے میں آ گیا اور ایک ہے کہ دودھ نکال کے کسی کو بیچ دیا جب بیچیں گے تو کس میں آ گیا ہو تجارت میں آ جاتا ہے جانور پالا ہے بقرید کے موقع پر لوگوں کو بیچ دیں گے اسی مقصد سے پالا ہے تو کس میں آتا ہے یہ تجارت میں آ جاتا ہے اور بولیے آج کل یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے مویشی پالن کہتے ہیں اس کو جو بڑے بڑے جو فارم بنا کے رکھے ہیں جانوروں کے لیے بھی مرغیوں کے لیے جو ہے بقیدہ وہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے اس کو آج کے دور کے لحاظ سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تجارت کے اس میں اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز آ جاتی ہے جو ہے اور بولیے اور کوئی ہے اس کے لاؤ پیشہ نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو بولیے ایک اور ہے آج کے دور میں اس کو بھی پیشہ کہا جاتا ہے باقیدہ وہ پیشہ کیا ہے اب ان چاروں کے بعد وہی ایک پیشہ بچتا ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے عربی میں اس کو تسول کہتے ہیں باقیدہ یہ پیشہ بن گیا ہے حالانکہ یہ پہلے نہیں تھا پیشہ لیکن ابھی کیا بن گیا ہے یہ پیشہ بن گیا ہے اور کمائی کا ایک ذریعہ لوگوں نے اس کو بنا لیا کچھ لوگ کمیشن پر بھی کرتے ہیں جیسا ہمارے بھائی نے کہا کمیشن کا معاملہ تو اس میں معاملہ بھی کمیشن کا بھی ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ باقیدہ جگہیں بکتی ہیں جہاں بیٹھ کر کے بھیک مانگنا ہے بڑے شہروں میں ایسی جگہیں جہاں بھیک بہت کسر سے ملتی ہے کوئی بھی جا کر وہاں نہیں بیٹھ کر کے بھیک نہیں بھیک نہیں مانگ سکتا ہو ریزرور جگہ ہوتی ہے اور وہ جگہ خریدنا پڑتا ہے اس کو جگہ خریدیں گے تب وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ورنہ وہ نہیں بیٹھ سکتے اس میں ان جگہوں کے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں اونرشپ اس میں بھی چلتی ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کبھی جہیز میں یہ جگہ بھی دے دیتا ہے یعنی باپ بیٹی کا باپ وہ ہمیشہ بھیک مانگتا تھا وہاں پر آپ کون مانگے گا وہاں پہ بھیک اس کا داماد مانگا تو کہتے ہیں یہ جہیز میں دے دیا بیٹی کے تو یہ بھی اب باقاعدہ کس کی شکل اختیار کر گیا ہے پیشے کی شکل اختیار کر گیا ہے لیکن حقیقت میں پیشے کتنے تھے چار طرح کے ہوتے تھے چار طرح کے چیزیں ہوتی تھی ان میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے یہ سارے کے سارے جو ہم چار بیان کر رہی ہیں جائز طریقے ہیں جائز طریقے ہیں اس میں سب سے افضل کون سا ہے سار چاروں کی چاروں جائز ہے لیکن سب سے بہتر کون سا ہے جی تجارت سب سے بہتر ہے ہاں بولیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں انچہ اتنے کم لوگ ہیں نا پھر تو جو اچھا ایک اور ہے اچھا پارٹ ٹائم کرتے ہیں لگے اچھا اچھا بھل بزنسمن تو ہیں چاہے پارٹ ٹائم ہو چاہے پھول ٹائم ہو اب آج کل معاملہ پارٹ ٹائم پھول ٹائم کا بھی ہو گیا ہے نہیں تو پہلے یہ ٹیس چیز نہیں ہوتی تھی لیکن کرتے تو ہیں تو ہمارے بعض بھائیوں نے کہا کہ تجارت یہ سب سے افضل ہے ہاں اور کوئی ہاتھ پیر محنت کر کے ہاتھ کی محنت کی کمائی جو ہے اگر محنت کی کمائی کی بات کریں گے آپ تو دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں سب سب محنت سے ہی تعلق رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک بھیک مانگنے والے نے بھی کہا جب ان سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ کچھ محنت کر کے کمال ہو یہ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اور کہا کہ بھیک مانگنے والے جتنی محنت ہے ہوتی کسی بھی کام میں نہیں تو بھیک مانگنے والا بھی بڑی مشقت اٹھاتا ہے کم نہیں اٹھاتا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وہی اٹھاتا ہے دیکھیں کبھی دلی کی جامہ مزید کے پاس سلے جائیے اتنی سخت دھوپ میں وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے ویسے ہی وہاں پہ پڑھا رہتا ہے کیسے برداشت کرتا ہے پتہ نہیں وہ کمیشن ہوگی رہا پہ وہ مسئلہ رہتا ہے اس کا بھی باقاعدہ جو ہے اللہ کر کے ان کو بیٹھایا جاتا ہے پھر وہ اٹھا کر کے وہی لے کے جائیں گے ان کو اور پیسہ سب کی سب وہی لے لیتے ہیں جو لوگ بیٹھا کے جاتے ہیں اسی لئے ایسے لوگوں کو بھگ نہیں دینا چاہے میں اثر منع کرتا رہتا ہوں لوگوں کو میرا جو طریقہ ہے دورس میں وہ یہی ہے کہ جو آگ کے مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کر کے بھگ مانگتے ہیں کبھی بھگ مد دو ان کو جو ادگاہ ہمیں بھگ مانگنے کے لئے جاتے ہیں ان کو بھگ مد دو جب دینا بند کر دو گے تو یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اور جو اس طرح سے مختلف جگہوں پر باقیدہ پیشہ بنا کر کے ان کو بیٹھا کر کے بھگ مانگوائے جاتا ہے ہم تو رحم خواہ کر کے ان کو دے دیتے ہیں لیکن ان کو نہیں دینا چاہے اس کے مقابلے میں ان کو دیکھو جو معاشرے میں غریب مسکین لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ اللہ کا مال ہم دینے سے منہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی ایک مانگوائے جاتا ہے وہ ایک پیشہ ہے ان کا جو بخائدہ ہاں بات چل رہی تھی ان چار پیشوں کے تعلق سے جو جائز ہیں تو محنت کی کمائی اس میں کوئی شباہ نہیں ہے پسینے کی کمائی بھی اردو میں کہتے رہتے ہیں لیکن یہ پسینہ اور محنت یہ ہر کمائی کے اندر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بولیے کھیتی باری کرنا انہوں نے کہا کھیتی باری کرنا افضل ہے آپ لوگوں نے کہا کہ تجارت کرنا افضل ہے اور کوئی جانور پالنا افضل ہے اصل میں پچھلے زمانے میں جانور پالنے کو کھیتی باری میں ہی ایک ساتھ ملا لیتے تھے لوگ یعنی اس کو پورا اس کو ایک ساتھ ہی ملا لیتے تھے اور وہ سے جو اگاتے ہیں زمین میں ان کو بھی بیچنا پڑتا ہے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو بھی یا تو خود کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں یا پھر دوسروں کو بیچتے ہیں تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے تو اسی میں شامل کر لیتے تھے بھرات تو چلو کھیتی باری کے ساتھ وہ بھی آ جائے گا اور کوئی یہ سب اجرت میں آئے گا وہ اجرت والا جو میں نے کہا نا اس ہی میں آئے گا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اجرت والا جو ہے یہ سب سے بہتر ہے نوکری پیشہ جلد ہو گئے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں کہنا چاہ رہے ہیں ہاں تین ہو گیا انہوں نے اس کو بھی کہا ابھی ایک باقی رہ گیا وہ کیا ہے منوفیکچرنگ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے آدمی منوفیکچر ہو کوئی اور اس کی اپنے کار کھانے ہو فیکٹری ہو جو سے یہ چار چیزوں میں کون سا افضل ہے یہ ایک مسئلہ آتا ہے اور کون سا اختیار کرنا چاہئے میں آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل یہ سب بیان کر رہا ہوں کیونکہ حدیث کی شرح میں یہ اصل ان حدیثوں کا انتخاب اسی لے کیا گیا کہ یہ حدیثیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں وہ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لئے بہت اہم ہدایت ہوتی ہے اس کے اندر یہ چار قسم کی جو باتیں ہیں تو لوگوں نے الگ الگ پیشے کی الگ الگ فضیلت بیان فرمائی ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا بھی ہوں ابھی تک تو سوال ہی کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ کرتا ہوں آپ سے کہ انبیاء کرام جو گزرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی روزی روٹی کے لئے ان چار چیزوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کیا وہ اجرت پہ تھا اجرت میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پہ بکیاں چلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پہ اجرت میں آئے گی میں نے کہا کہ اجرت کا لفظ استعمال کریں گے اس میں بہت سی چیزیں آئیں جی اجرت والا بھی انبیاء نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے جی اور منفیکچرنگ والا کام دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہے کیوں کیا بناتے تھے زیرہ بناتے تھے لوہے کی ایک توپ سمجھ لیے لوہے کی ہوتی تھی جیسے آج کل لوگ جو ہے برڈ پروف جیکیٹیں وغیرہ جو ہے بناتے ہیں ویسے ہی اس زمانے میں یہ تیر لگے یا تلوار وہ سب جو ہے نہ لگے جسم کو اس کے لئے لوہے کا ایک لیباس بناتے تھے وہ دعوت علیہ السلام بناتے تھے جی اور کارپنٹری وہ بھی وہ بنانے میں ہی آتا ہے یہ سارا کام جو ہے ہاتھ سے کوئی چیز بنانا اسی میں سب آتا ہے جی اور نو علیہ السلام نے کشتی بنایا ہے چلو وہ اسے وہ روزی روٹی کے لئے نہیں تھا وہ طوفان سے بچنے کے لئے تھا اور بولیے تجارت کا بھی معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے تجارت کا بھی معاملہ رہا ہے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے بادشاہت بھی کیا ہے بادشاہت بھی کیا ہے ہاں بادشاہ بھی رہے ہیں بادشاہ بھی رہے ہیں دعوت علیہ السلام بھی سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ رہے ہیں وہ امت کا قوم کا پیسہ نہیں لیتے تھے اپنی کمائی ہی جو اپنے ہاتھ سے کمائیا ہے وہی کھاتے تھے وہ جو ہر ایک کے بارے میں فضیلت بھی آئی ہے اور ساتھ میں ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے اب میں ہر ایک کے تعلق سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کھیتی کے بارے میں یہ فضیلت اس کی حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جب کھیتی کرتا ہے ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے جب یہ پودا ہوتا ہے تو اس سے اگر کوئی انسان یا کوئی پرندہ کھا لیتا ہے کوئی جانور چر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عجر و ثواب ملتا ہے اور بہت اس کی فضیلت بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ثواب ملتا ہے اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں نے اس کی فضیلت ایسے بھی بیان کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانا ملے اس کھانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا کھیتی کرنا پڑے گا زمین سے اگانا پڑے گا تو قوم کی انسانوں کی سب سے بڑی خدمت اس میں ہوتی ہے جب کوئی شخص کھیتی کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کتنی وہ پریشانی اٹھاتا ہے تیسری چیز اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا توقل کرنا پڑتا ہے اس کی فضیلت کس لحاظ سے ہے تین چیزیں اس میں ایک چیز اس میں ہے کہ بڑا توقل کرنا پڑتا ہے توقل کیسے ہے بہت توقل کرنا پڑتا ہے کس کے اوپر توقل کرنا پڑ رہا ہے یہ الگ الگ دین کے لحاظ سے الگ الگ معاملہ ہے یہ مسلمان ہوتے ہیں جو صحیح مسلمان وہی اللہ پر توقل کرتے ہیں ورنہ اگر صحیح مسلمان نہیں ہیں تو کہتے ہیں اندر دیوتا مہربان ہوں گے تو ہماری کھیتی کی سچائی ہو جائے گی اندر دیوتا سنے ہیں کی نہیں تو تو یہ بھی یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں بڑا توقل کرنا پڑتا ہے توقل کس لحاظ سے ہے ایک تو اہم چیز اس میں یہ ہے کہ وہ بارش کے اوپر ابھی بہت سارے جگہوں پر بارش پر اتنا ڈیپنڈ نہیں رہ گیا وہ پانی سے سچائی کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کب طوفان آ جائے کب پالا پڑ جائے آنڈھی آ جائے کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے پوری فصل تباہ ہو جائے فصل کبھی پوری کھڑی ہوئی اور کسی نے لا کر کے اس کو جلا دیا رات میں تو پوری فصل تباہ ہو سکتے ہیں بڑا توقل کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں اس میں تو توقل چونکہ اس میں زیادہ ہے اسی لئے اس کی فضلت زیادہ ہے لیکن اس کی برائی بھی بعض احادیث میں کی گئی ہے جب آدمی اسی کا ہو کر کے رہ جائے ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم بیل کے پیچھے ہو جاؤ گے حل لے کر کے یعنی زمین میں ہی مشغول ہو گئے اور تم اللہ کے راستے میں قتال چھوڑ دو گے جو ہے تو اللہ تم پر ذلت مسلت کر دے گا تم زلیل ہو جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی یہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر اور یہ اپنے سے ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ سب سے زیادہ پریشان حال لوگ کون ہیں کسان ہی ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ محنت ہو کرتے ہیں دانہ وگانے کے لیے لیکن کمائی کتنی ہوتے ہیں ان کی ایک کسان کو اتنا بھی نہیں ملتا ہے جتنا اس سے مال خرید کر کے لوگ لا کر کے جو تجارت کرتے ہیں مال خرید کر کے کما لیتے ہیں اتنا بھی کسان کو نہیں ملتا ہے وہ دس روپے میں بیچا ہے تو خریدنے والا اس کو تیس روپے میں مارکٹ میں بیچتا ہے اور بڑی پریشانی اٹھا کر کے وہ اتنا جو ہے اللہ تعالی کی محنت کرتا ہے تو اتنی پیداوار اس کو ملتی ہے یہ کھیتی کے بارے میں بات ہوئی اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت افضل ہے ان کی کیا دلیل ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اجرت یا یہ کہیے کہ منوفیکچرنگ یہ جو ہے افضل ہے ان کا کیا معاملہ ہے چونکہ لائٹیں ہوں گرے جلا دی گئی ہیں اس لئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے ابھی اس وقت ہم کو اس معاملے کو یہاں چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ اندہ ہفتے آپ کے سامنے ہم اس کے تعلق سے پوری بات رکھیں گے کہ اس میں سب سے بہتر کیا ہے اسلامی لحاظ سے اسلامی نقطہ نظر سے جائز تو یہ پورے ہیں چاروں کی چاروں جائز ہیں لیکن بہتر کیا ہے اختیار کرنا اور اس میں کب حلال ہوتا ہے کب حرام ہوتا ہے وہی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اس کے لئے ایک ہفتہ اور انتظار کیجئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملیں گے اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ بحمد کشتو اللہ 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 آئی لہا انتظار فرقوات دوگی آئی لہا آئی لہا